موسیقی مہنگائی گھٹنے کی بات کہی گئی ہے ساتھی آنے والے ویتو برش میں وکاس در آٹھ فیزدی رہنے کا انمان بھی جتایا گیا ہے جس کا اگلے کچھ سال میں دس فیزدی تک پہنچنے کی سمبھاونا بھی جتائی گئی ہے چچاسی بات پر کریں گے کہ کیا ان آکڑوں کے سہارے کل ویتو منتری اچھے دن کا بجٹ لے کر آئیں گے تو بھارت اپنی آرثی ترقی کو پٹری پر لانے کے سب سے بہترین دور میں ہے سرکار کو بھروسہ ہے کہ وہ بہومت کو ادسر کے طور پر استعمال کر ہر آنکھ کے آنسو پہنچنے کی دشاہ میں آگے بڑھ سکتی ہے لہٰذا وہ دہائی انگوں کی وکاس دار حاصل کرنے کا لکش لے کر چل رہی ہے عام آدمی پارٹی کے آنسو سستے در کی بجلی پانی یا ریل بھاڑے سے نہیں بلکہ موڈی سرکار کے آرثی سروے کی مانے تو تیج گتی کے آرثی سدھار سے دور ہوں گے لوگ سبھا میں ویتو منتری ارون جیٹلی نے دو ہزار چودہ پندرہ کے آرثی سروے کو پیش کیا اس میں احتیاسک بہومت کو افسر بتاتے ہوئے بڑے ریفارم کی اور بڑھنے کی بات کہی گئی ہے سروے کے مطابق بجلی سبسیڈی کا فائدہ سرسر پیزدی امیروں کو ملتی ہے سستہ پانی یا پھر ریل کی رائے کو بازار کے مطابق نہیں بڑھانے سے گریبوں کا ہٹ نہیں ہوتا بلکہ اس طرح سے مہنگائی ہی بڑھتی ہے سروے نے جندھن یوجنا آدھار اور موبائل فون ضرورت مندوں کے آنسو پوچھنے کو بہترین ذریعہ بتایا ہے سروے یہی نہیں چوکاتا آرثی سروے کا کور پیجی چین کو پچھاڑنے والا ہے سروے کے مطابق بھارت جی ٹی پی گروہ ریٹ میں چین سے کبھل آگے ہی نہیں نکلنے والا ہے بلکہ وکاس کی آندھی میں بھارت چین کو کوسو پیشے چھوڑ دے گا حالانکہ آرثی سروے کو تیار کرنے والوں میں سے ایک ویت منترالے کے مکھ آرثی سلاکار اروند سوبرمنیم کو وکاس کے آگڑے نے چکرا دیا ہے مہنگائی کو کم کرنے کے لئے سروے اے پی ایم سی ایکٹ میں سنشودھن کی مانگ کرتا ہے آرثی سروے کے مطابق دیش میں 39 بازار نہیں بلکہ ہزاروں بازار ہیں جسے ایک کرنے کی ضرورت ہے ہر راج کے الگ الگ منڈیوں میں ٹیکس کا امبار لگا ہے اور سبجیوں کو اے پی ایم سی ایکٹ سے باہر کرنے کی مانگ کی گئی ہے لیکن آزادی کے بعد پہلی بار ریلوے کو دیش کی وکاس سے انجن کے طور پر پر پراتھنکتہ ملی ہے سروے نے ساف کیا ہے ریلوے میں سرکاری نویش بڑھایا جائے جس سے دیش کا مینیفیکشنگ پٹری پہ لوٹ آئے گا ریلوے میں ایک روپے کا نویش دھائی روپے کا آؤٹپوٹ دینے کا دم رکھتا ہے آم لوگوں کے لیے رہات کے سنکیت بھی دیئے گئے ہیں جس میں سونے پر لگی پاوندی ہٹانے کا سجھاؤ اور ریجر بینک سے گرج سستہ کرنے کی مانگ ہے آرثیق سترویکشن کے دعوے میں کتنا دم ہے یہ بحث کا وصہ ہو سکتا ہے لیکن آرثیق سترویکشن پردھان منتری موڈی کے اس بیان کے کافی قریب نجر آتا ہے جس میں پردھان منتری موڈی نے کہا تھا کہ دیش کی ارثیوستہ کو پٹری پر لانے کے لیے اگر بدنامی جھیلنی پڑتی ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں اس تمہیں دلی سے کرسن شیبراج کے ساتھ رشکیش کمار